اگر آپ نے پچھپن منٹ پڑھی اور بہت اچھی پڑھی بات یہ نہیں ہوئی کہ آپ نے پچھپن منٹ پڑھی تو ان سب چیزوں کو تھوڑا سا دیان میں رکھیں گے میں کوشش کروں گا کہ رات کا یہ وقت ہے ہمارے حقیبہ اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے تین بجے رات تک سنتا کیونکہ جو کلام یہ کہہ سکتے ہیں بمبر کے سکتے سے ہم مولویوں کو اتنا بولنا تو آئی جاتا ہے کہ لوگ کہہ سکیں کہ بھائی اس کی بات میں کوئی بات ہے باتیں تو سب کرتے ہیں آپ جس جگہ پر بیٹھیں گے فرش اعظام بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑی جگہ ہے یہ عطا کی جگہ ہے عنایات کی جگہ ہے اتنی بارشیں ہیں اتنی بارشیں ہیں کہ آپ اگر اندازہ لگانا چاہیں تو انداز نہیں لگا سکتے اس وقت جس وقت میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں آپ انداز نہیں لگا سکتے مگر ایک شرط ہے مجھے نہیں پتا کس کا مجلسی ذہن ہے اور کس کا غیر مجلسی مگر میرے مجمع میں جتنی بھی ذہین لوگ ہیں انہیں اپنے عقیدے کا خوبصورت چباب دے رہا ہے مجھ سے اگر کوئی کہے کہ دو برطن بارش ہو گئی ہیں وہاں بکھئے تاکہ وہ بھر جائیں اور میں دونوں برطن کو گھر کے باہر بکھوں ایسا کیا ہوگا کہ ایک برطن بھرے گا اور دوسرا نہیں بھرے گا میں تھوڑا سا مجلسی انداز سے ہٹ رہا ہوں مگر آپ کی سوچ کو بھکا رہا ہوں میں آپ کی اقلی پاواز دے رہا ہوں اگر آپ مجھے محسوس کر سکے تو یہ جملہ ہی پوری مجلس ہے ایسا کیا ہوگا کہ بارش اتنی ہی سپیٹ سے ہو رہی ہے مگر ایک برطن بھرہا اور دوسرا نہیں بھرہا اس لیے حضور کے منع ایک تو سیدھا رکھا اور دوسرا اُلٹ کر رہا ہوں یہ جملہ ہے بھائی یہ پوری شیعت کے اقلیدے پر چلا رہا ہے کہ جب اہر بیعت کی بارش پورے عالم اسلام پر ہو رہی تھی تو پھر یہ چند لوگی فیضی آپ کیوں ہوئے سلمان سلمان کیوں بنے ابوزر ابوزر کیوں بنے مہدار مہدار کیوں بنے سارے سلمان کیوں نہیں بنگے سارے ابوزر کیوں نہیں بنگے سارے مہدار کیوں نہیں بنگے کیونکہ بھائیوں برطن کا قصور نہیں ہے رکھ دیے والے کا قصور ہے آمی 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 پورے شیعت بیان کی ہے اگر تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو کہ فیضِ اہلِ بیعت کی بارش تُم پر ہوئی ہے یا نہیں تو اس سے پہلے کہ تم یہ کنفرم کرو کہ تم بارش پر ہو کے لئے یہ دیکھو یہ برطن کے سمت اس کی طرف ہے کے لیے اگر سمت اس کی طرف ہے تو بھرے گا اور سمت سے اگر ہٹ گیا تو نہیں بھرے گا تو اسی علاقے میں رہے گا مگر وہ نہیں رہے گا اسی شہر میں رہے گا وہ نہیں رہے گا پڑوس میں رہے گا وہ نہیں رہے گا اسی عربستان میں رہے گا وہ نہیں رہے گا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اب اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کون ہیں تو آپ وہ ہیں جن کے وجود کی سمت اہل بیت کی طرف ہیں جب سمت اہل بیت کی طرف ہوگی تو یقین جانی ہے ایسا نہیں کہ ابو ذر پہلے ہوئے آج نہیں ہوں گے مرداد پہلے ہوئے آج نہیں ہوں گے سلمان پہلے ہوئے آج نہیں ہوں گے بس اتنا فرق ہوگا کہ وہ منفل پر پہنچ چکے ہوں گے کہاں تناستی ہوں گے بہت 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 حضرت یا کرو بہت 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 اور اسی بنیادی بات عقل اور شیعت کے علمان سے آپ کے سامنے میں مفتقو کر کے اور ربط مز دائیں میرے ساتھ چلیے گا میں واصلہ نہیں رکھنا چاہ رہا اور میں ٹریڈیشن سے ہٹ کے ہمیشہ مرلیس پڑھتا ہوں ٹریڈیشن یہ ہے مرلیس کی کہ آپ کے غایر پڑھئے اس کا درجمہ بیان کیجئے اس کی تفسیر پڑھئے شانی نظور پڑھئے اس کے زہل میں آنے والے کچھ واقعات پڑھئے اور واقعات ہوئے اگر آپ خود نکتے بنا سکتے ہیں تو اپنا پڑھئے اور باقی نہیں تو یہ ٹریڈیشنل میں اس ٹریڈیشنل جیسے ہٹ کے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجبعے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ میں کیا ہوتے بولی جائے اس میں میکسیمم جوان کو ہوتے ہیں جو انگریشی کے الفاظ سمجھتے ہیں اور یا کوئی گھنڈی کے الفاظ سمجھتے ہیں اردو جیسے ہمسائے کے زبان ہو گئی ہے مسلمانوں کے درمیان اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لئے شروع سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو کم سے کم دوسری زبان سیکھنے کی توفیق ہوگی یا رکھئے گا آیت اللہ خمینی نے بہت بہترین جبلہ کہا ایک زبان سے زیادہ اگر آپ چانتے ہیں تو چتنی زبان چانتے ہیں آپ اتنے لوگوں کے برابر ہیں درود پڑے محمد آپ کے پاس جتنی لوگت ہے اتنے فرہن کو آپ جانتے ہیں اتنے اصولوں کو آپ جانتے ہیں اتنے کلچر کو آپ جانتے ہیں اور جتنا زیادہ جانتے ہیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی کی ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے ہیں یہی سے پتلیر شروع کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے اور اہل بیت کا علم دکھاتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں یہی سے سفر کی شروعات ہوتی ہے کیونکہ جو شیعہ اس ناشری ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اہل بیت سے وابستہ بتاتا ہے اب یہاں پہ ایک کومنیٹی ہے جس کو محیب کہا جاتا ہے ہم اور آپ محیب ہیں ہماری اور آپ کے بسات اوقات نہیں ہیں کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم شیعہ ہیں یہ ہمارے بس کی نہیں ہے شیعہ کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھئے کہ جو اس وقت کا سب سے چھوٹا شیعہ ہے اس سے دنیا کا سب سے بڑا ملک درتا ہے ہمارے بس کی سب سے چھوٹا دیکھئے میرے جملے کو کوئی غلط مفہوم بھی دے سکتا ہے مگر میں کسی کے وظیفے پہنی پلتا ہے اس لئے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے میں پہلے بیت کے ممبر سے بھئی بولتا ہوں جو سچ ہے یاد رکھئے بھر اگر شیعہ کو سمجھنا ہے تو سمجھو اس وقت کا جو سب سے چھوٹا شیعہ ہے اس وقت کا جو سب سے چھوٹا شیعہ ہے اس سے اس وقت کا سب سے بڑا ملک درتا ہے میں نے شیعہ اور عقل اور عقل اور شیعہ دو چیزیں بیان کیے اصل میں یہ ایک ہی لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں ایسا ممکن نہیں کہ شیعہ کہوں اور عقل درجمہ نہ کیا جائے اور ایسا ممکن نہیں کہ عقل کہوں اور شیعہ سمجھ بنایا اجھے ایک بات بتاؤ عرب کی پوری تاریخ میں پوری حضور پوری عرب کی تاریخ میں مجھے کوئی ایک دروازہ دکھا دو جہاں لوگوں نے اپنے سوال پوچھے علی کے گھر کے علاوہ بہت لوگ ہیں بہت لوگ ہیں سب رسپیکٹیو ہیں سب کے الگ الگ عقیدوں کے حساب سے مجھے ان کے رسپیکٹ کے دائرے میں نہیں جاتا مگر مجھے بتا تو کہ ان کے دروازے پہ سائل آیا کرتا تھا سوال نہیں بتا تو مجھے اگر تاریخ میں کہیں ملتا ہو ٹھیک ہے لوگوں نے حضور بنا تو لیا جس کو جس کو بنانا کھا اس کو بنا لیا اصول بھول گئے اصول بھول گئے یہ وہ اصول ہے جس نے اہل پیت کو آگے رکھا آپ کو انہیں دو منٹ میں ایک چیز سمجھاؤں کیا تھا کہ جب سے بادشاہت چل رہی تھی تب سے سوال پوچھنے کا اصول بند کر دیا گیا تھا وزیروں نے بادشاہوں کو سمجھایا کہ دیکھ لو اگر سوال جواب کا محلہ تم نے گربار میں رکھا اور کوئی آتھی لگایا تو پھر جواب نہ دے پاؤ گی اور جواب نہ دے پاؤ گی تو دھونس تک ہو جائے گی ہندی جملہ استعمال کرنا ہوتا گیا سمجھیں چونکہ جاہیل اپنی عزت نہیں کروا پاتا عالم لاکھ منہ کرے دنیا اس کے سامنے چھوٹی چلی جاتی پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں گا تو یہ سوال کے کونسپ تھا یہ ختم ہو گیا تھا انسانیت کی آبادی میں سوال پوچھنا پوچھنا پہلے عیب تھا پھر جرم بڑا دیا گیا اور پھر یہ بھی ہو گیا کہ جرم کرنے والے کو موت کی سزا دی گئی تیری حمد کیسے ہوئی اگنا سوال پوچھنے کی تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے تاکہ بات اور واضح ہو جائے سیاست کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک راجبیتی ہوگی یہ خطو بچوں کی راجبیتی دس لوگ آگے آگے جو آگے بچھار آیا ہے اس کو ہٹا دیا گیا الگ مجمع الگ لوگ الگ بھیڑ گاڑیاں یہ کیا ہے یہ روض ڈالنا ہے تاکہ سوال کرنے والا اپنا سوال بھول جائے جب وہ سوال بھولے گا تو پوچھے گا نہیں اور جب تک وہی پوچھے گا جہادت کا پردہ پڑھا رہے گا وہ شریعت کے اتحاس میں ایک شخصیت تھی علی ابن عبی طالب جس نے کہا پوچھو یہ لفظیں پوچھو میرٹ والو یہ لفظیں پوچھو تمہارے مولا نے دیا ہے یہ جو ہر جگہ انکوائری کا ڈور ہے نا سوال کرو کون سی ٹرین کب آئے گی سوال کرو کون سی جہاز کب آئے گی سوال کرو کہاں جانے کا راستہ کہاں ہے پوری توجہ چاہتا ہوں یہ آپشن کس نے دیا علی ابن عبی طالب نے مولا کیا پوچھو کہا میرے عبی سے نہیں اپنے مطابع سوال کرو وہ تم پوچھنا چاہتے ہیں وہ تم پوچھو یہ پوچھنے کی بات علی نے کیوں کہی کیوں اس لیے کہ عبام جب سوال کرے گی تو جواب ملے گا علی کے زمانے میں اتنے جواب ملے کہ لوگوں کو اگلے پانچ سو سالوں تک یقین ہو گیا کہ اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے جس کے پاس اچھا میں بات اور بدل رہا ہوں جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ آپ اپشن دیتے ہیں یا آپ محضرت کرتے ہیں مثلا کسی نے سوال کر آپ نے کہا میں ذرا فون نبٹا لو پھر جواب دیتا ہوں آپ کہتے ہیں میں ذرا نماز پڑھ لو پھر جواب دیتا ہوں آپ کہتے ہیں میں ذرا یہ کام کر لو پھر جواب دیتا ہوں علی کی ترسط سال کے زندگی کا ایک سوال کیا آپ مجھے نہیں ہی نکا سکتے ہیں جہاں علی اکرابی تالیب نے کہا ہو ہاں یہ تو ملتا ہے یہ تو ملتا ہے کہ مولا نے کہا بیٹا حسن صاحب تم بتانا اس سوال کیا یہ جو حسن سے جواب دلوار ہے یہ بتانے کے لئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ابو تالیب کے گھر میں صرف علی جانتے ہیں ملتا ہے محمد فان ملتا ہے محمد فان عقل ہے شیعت ہے اس نعرے کی حفاظت کرنا دو ہی نعرے بولے جاتے ہیں ایک نعرہ حیدلی بولا جاتا ہے ہندی غردو میں اور عربی میں ایک نعرہ بولا جاتا ہے لبائی دیاو سے اب مجھے نہیں پتا میرے کے والے کتنے جاکتے سنتے ہو لیکن یہ جملہ کہ رہا ہوں سمجھ لینا نسلوں تک کو حدیہ ہے ایک نعرہ لگاتے ہو تو قومیں گھبراتی ہیں ایک نعرہ لگاتے ہو تو قومیں گھبراتی ہیں دوسرا لگاتے ہو تو ملک گھبراتی ہیں ایک باپ کا نعرہ ہے اور ایک بیٹے کا نعرہ ہے ایک نعرہ خات ہے عباس ہے عباس ہے ایک نعرہ خات ہے عباس ہے عباس ہے ایک باپ کا ہے اور ایک بیٹے کا ہے ایک سے قومیں گھبراتی ہیں دوسرے سے ملک گھبراتی ہیں ایک نعرہ خیدری ہے ایک لبائے کیا یہی شیعت کے محچاند ہے اب شیعت کو سمجھنا ہے تو آپ کو آقل ہونا پڑے گا بھائی سار چونکہ یہاں تو یہ ہے کہ یہ قوم بیوکوفوں کو چار نکر کا پیش نماز بھی نہیں بنا دی ہے تو پھر امام جس کو مانے گی وہ صرف آتم نہیں ہوگا وہ آقل ہوگا آقل ہوگا اب یہاں سے تھوڑا سا علمی گفتگو ہے اگر میرا ساتھ دے دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کا حساب علم علم کہاں ملے گا آپ کو جہاں عقل ہوگی عقل ہے کون ہے عقل تو علماء بیٹھے ہیں اسے پوچھئے اول ماں خلق اللہ اللہ نے سب سے پہلے عقلم کو خلق دیا مگر پیغمبر تو کہہ رہے ہیں اول ماں خلق اللہ اللہ نوری خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق دیا تو پھر یہ ہے کیا کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے عقل کو خلق کیا محبت کہہ رہے ہیں میرے نور کو خلق کیا تو اب کل ورشید کا جملہ یاد رکھنا جب خدا نے عقل کو جسم دیا تو محمد گیا جب خدا نے عقل کو جسم دیا تو محمد گہلایا جب خدا نے عقل کو جسم دیا تو علی گہلایا جب خدا نے عقل کو جسم دیا تو فاطمہ حسن حسین سجاد باپر یہ نام کس کے ہیں عقل کے ہیں عقل کے عقل نہیں عقل تو وہ لوگ ہیں جو ان کے دروازے پہ کبھی کبھی بھیگ مانگنے چلے آتے ہیں جو دھے محمد آتے ہیں اب یاد رکھئے گا بیوکوف کو عقل سمجھ میں نہیں آتا آپ سمجھ میں آ رہے ہیں بیوکوف کو آتی سمجھ میں نہیں آتا اب اگر کسی کو اہلِ بیت ہی سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو یہ مجھ سوچئے کہ اہلِ بیت کیوں یہ سمجھ میں آ رہا ہے بس کے بلکہ اس کا کھلا ہوا ڈکلیریڈیشن سمجھ میں جائے ہیں کیونکہ بیوکوف کو عقل سمجھ میں نہیں آ سکتی اسے بتانا پڑے گا اسے سمجھانا پڑے گا اس لیے اس پورے بیوکوف سمجھ کو رسول نے کبھی کہنے کے سمجھایا کبھی کر کے دکھایا اور آخر میں غدیر میں اعلان کیا مانکنت مولا ہو وعظہ علیہ و مولا ہو جس میں دکھایا بھی اور جس میں بتایا بھی بات آگئے سامنے اب میں آپ کو سو کا ایک جملہ سناتا ہوں یاد رکھئے گا مسلمانوں کے ہتر بہتر تیہتر فردے ہیں کربلا میں وہی روئے گا جو غدیر میں مصور آئے گا بوatsوں سے با — دوقا با — باinder با – باپ با بم بم با 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 وہ کربلا میں مہیر ہوئے گا جس کا چہرہ جھلس گیا ہوگا وہ کربلا میں کبھی یہ یا نہیں کر سکتا کتنے تھے قدیر میں کتنے تھے قدیر میں سوالاک تھے فرقلی میں پوری طبعہ جو سوالاک تھے امیر رجل اللہ سننا سوالاک امیروں کو امیر مل رہا ہے سوالاک امیروں کو بھائی حج سے واپس آ رہے ہیں اور حاجر ضریب نہیں ہوتے بھائی پقیروں پہ حج نہیں ہے مستطیب پہ حج ہے تو یہ سوالاک کون ہے امیر ہیں مسلمانوں ہیں جنرل ہی کسی بھی کومنیٹی میں پندرہ پرسنٹ امیر ہوتے ہیں پچاسی پرسنٹ غریب ہوتے ہیں تو غریب تو ابھی اپنے گاؤں میں جی رہے تھے جو امیر جمع تھے نا کیونکہ ہر امیر کے انڈل میں دو پانچ لوگ تو ہوتے ہی ہیں ٹھیک ہے نا تو جتنے چودہی صاحب لوگ تھے اس زمانے میں سب کو روک لیا تھا رسول نے سب کو روک لیا تھا کہہ جاؤ اعلان کرتا ہے اعلان کرتا ہے ہم کہتے ہیں تو آپ کی زمد میں نہیں آتا پاکستان میں ایک فلچے نے کوٹ میں کیس کر دیا کہ بھائی یہ خاتم النبیین کو مانتے ہیں مازاللہ ہم نہیں مانتے ہیں سنی شیعہ سارے گھڑے ہو گئے اس میں اہل سنت کے وکیل جمع ہوئے جج نے کہا بھائی ایسا ہے ختم نبوت پر کوئی دلیل دے دو کہ رسول خاتم نے کہا لے ان سے سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ خاتم نہیں ہے انہوں نے اپنی دلیل دی جب انہوں نے اپنی دلیل دی تو جج نے کہا اب آپ بتاؤ ثابت کرو کہ خاتم کھر کونسی بڑی بات ہے وہ سوالاک کا مجمع تھا وہاں پہ سوالاک کا مجمع تھا جس میں رسول نے اعلان کیا کہ میرے بعد علی مولا ہے نبی نہیں بات میرے جب آجو سمجھنا آرہی ہے عدین مانتے سب ہی ہیں کچھ ملک کے مانتے ہیں کچھ خوش ہوگا دروب پڑھے محمد علی مولا علی مولا سبی مولی فلک مولا علی مولا علی مولا ستارہ چوش کر مولا علی مولا علی مولا شلی تلوار کسر مولا علی مولا علی مولا جارے اے جارے اے جارے اے ناروں کی حفاظت کرو کون کے پاس تو نارے نہیں ہیں کسی کے پاس نارا نہیں ہے بھائی آپ اسے ایک جملہ سمجھتے ہیں پارٹیاں کو نارا بناتے ہیں پانچ سال نارا ختم ہو جاتا ہے پانچ سال پیسو کے باوجود آبادی کے باوجود جہنے بینر کے باوجود منترالے کے نارے پتہ صرف نارے ہی ختم ہیں آپ اندوستان کے سبتر سال کے پولٹیکل اتحاس کو اٹھا کے دیکھئے پانچ چھے نارے بچے ہوگے بنے ہوں گے پانچ ہزار نارے پانچ چھے نارے کے جو زمین سے جڑے ہوئے وہ ہی چلتے ہیں یہ جو نارا ہے نا آپ کے پاس یہ آنکھ ہی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں خدا کی پسن کسی کے پاس نارا ہوتا تو آپ کو سننے بھی نویز میں ایسے جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارا پڑوز کا ملک ہے اس میں پہلی جنگ جو رہاڑی اس میں تو اسلامیاں تھا اس کے پاس دوسرے میں آیا تو نارا نہیں تھا بھئی وہی بھی اگر لڑائی کرتا ہے حملہ کرتا ہے جوش میں آتا ہے تو نارا تو ہونا چاہیے اس کے پاس بھارت پیرا کمانڈر سے جمع ہوئے وہ ان کا جی ایسا کرو نارا بناتے ہیں تو سب نے کہا بھئی اس کا نارا بنایا جائے پھر جو جس کو چانتا تھا اس کا نام لے کیا ہے یہ نارا بنا لو کرنا زیدی روئی دیں انہوں نے اٹھتے ہوئے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کس کا نارا بنائیں اور کس کا نارا نہ بنائیں مگر دو باتوں کا خیال رکھیں ایک تو یہ کہ ایسے کا بنانا جس کا نام لینے کے بعد کلیجے میں طاقہ بنا سوائے اور دوسرا ایسے کا نام بلند کرنا اثر حق ہوا کہ کم سے کم اس کے کیریکٹر میں جب سپاہی چھانک کے دیکھے تو وہ کسی جنگ سے پھاکتا تو آپ شیعت کو سمجھنا ہے تو حطل چاہیے اگر آپ ان کے دائرے میں آکے اگر ہم شیعت کو دیکھنے چلتے ہیں تو ہماری کے انٹیزمنٹ کی سب سے بڑی بڑی جگہ ہے عدیر غدیر سے بڑی کوئی جگہ نہیں اور ہمارے یہاں دونوں جگہوں کو قدیر اور کربلا دونوں کے ڈسپلین ہیں قدیر کی ڈسپلین ہے کہ لال پہنے قربلا کے ڈسپلین ہے کہ کالا پہنے ابھی تو تم نے صرف کالا پہن کے دنیا کو نکھایا ہے تو حضر نہیں ہوں پاتا اگر اس زمانے میں گوگل ہوتا اس زمانے اور اس کے کیمرے غدیر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس جگہ گوگل کا اینکر کہتا دنیا کو کہ وشو کی سب سے بڑی دھیڑ غدیر میں جمع ہوئی ہے دنیا کی سب سے بڑی دھیڑ بھئی دنیا کا امام اعلان ہونے والا ہے تو بھر بھی تو بڑی ان کی چاہتا ہے اب آپ سوچ رہوں گے ایسی کہہ رہوں گا آپ کو جمعہ رہا کا امام 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 ام جب بھارت جیسے بڑے ملک کی آبادی کی یہ حالت ہوگی تو عربستان کا کیا آگیا ہے؟ تو جب عربستان کی ٹوٹل آبادی کو سوچ لو، ازیوم کر لو، پکچرائزیشن اپنے دماغ میں لے لو، پھر سوچو سوال اللہ اپنے پچھو اچھا پریکٹیکل بول دو، پریکٹیکل بول دو، آپ کے ہم اشانا سے یہ مجلس ہو رہی ہے اور دور دلیوں میں دو دو تک لوگ ہیں آپ کے لئے بہت بڑی مجلس ہیں، بہت بڑا مجلس ہے، میں اس کی روحانی آزنات کی بات نہیں کر رہا، میں نمبر سے بات کر رہا کیونکہ بہت مجلس ہے، دو دو تک مجلس ہے، نمبر سے آپ آئیں گے، آپ پھائیں گے مولانا کوئی بہت بڑی آبادی نہیں ہے اس وقت مگر بڑی مجلس ہے، مجموع بہت ہے، کیونکہ پانچ سو ہزار دو ہزار اور پانچ ہزار کیلئے کمپنی ویلو ہے، سوا سو کروڑ کی آبادی کے دیش میں بھی اس مجلس کو بڑا مانا جائے گا، سمجھ رہا ہے؟ تو چودہ سو سال پہلے جب آبادی ہی خطا ہے، نمبر سے زیادہ نہیں ہے، تب سوال لاک کا مجلس ہے۔ سوال لاک کا مجلس ہے، میں کیسے مان لوں چھوٹا مجموع؟ یہ تو صرف نبی نے نہیں کہا کتنا مجموع، یہ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو بدزن تھے، یہ بدزن تھے، پریشان تھے، انہوں نے بھی کہا سوال لاک کا مجموع، سوال لاک کا مجموع تھا قدیر میں۔ اگر گوگل اس زمانے میں ہوتا تو کہتا آپ، وشو کی سب سے بڑی آبادی جمع ہے، جیسے آج گوگل بولتا ہے۔ جب باپ کی بارگاہ سے پیٹے کی بارگاہ میں آتا ہے، تو باپ کی بارگاہ میں سب سے بڑی آبادی جمع ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مجموع کربلا، اسی بیاسی کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، نجر سے لے کے کربلا تک آپ کو بکھائیں، کیا کہا ہے گوگل؟ ہیومن پریور، انسانوں کی ندی، سر ہی سر بکتا ہے، سر ہی سر اب پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پاؤں کے نہیں، جب کوئی بھیڑ جمع ہوتی ہے، تو جمع بھیڑ یہ احساس دلاتی ہے، کوئی آنے بھالا ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ چھوڑا کیا ہے۔ یہ جو بھیڑ جمع ہو رہی ہے کربلا میں، آپ نے سنا ہوگا، پچاس لاکھ آگئی، ستر لاکھ آگئی، ایک کروڑ آگیا، گیر کروڑ آگیا، دو کروڑ آگیا، دھائی کروڑ آگیا، سڑچین کروڑ آگیا، اس سال آپ نے سنا ہوگا، چھے کروڑ اور شاید اب ساتھ کا نمبر بھی کروس کر جائے گا۔ یہ جو بھیڑ ہے نا ساری، یہ بتا رہی ہے، کوئی پردے نہیں ہے۔ خدیر، یاد رکھو، اگر خدیر نہیں پہنچایا، آپ نے اپنے، کربلا بھی نہیں سمجھا پائیا، کربلا سے رونے رڑانے کا نام نہیں ہے، کربلا ہے بہت بڑا درسل ہے، بہت بڑا درسل ہے، اور ایک ایک دو بات اگر کربلا سے کھا کے پیش کی جائے تو گھنٹے لگ جائے گئے ان دو باتوں میں جانے گئے، خدیر سمجھنا ہے آپ کو، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ پیغمبر کی طرف سے بڑی اوثورتی دی گئی ہے۔ کتنی بڑی اوثورتی، اچھا اسے میں تھوڑا سا پہلے لیاتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عدینے کی عورتوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے گھروں کے باہر ایک ایسی آواز سوری جس سے لگا سیدہ جا رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کئی مکانوں کے دروازے پر کھڑی ہو کے دکل باپ کرتی ہوں اور جو اندر سے بی بی کوئی باہر آتی تو پوچھتی کیا؟ تم نے اپنی شوہر سے نہیں پوچھا کہ آخری حج میں میرے بابا نے علی کو اس کا امیر بنایا۔ یہ سیدہ کا بار بار پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ چاہتی ہیں غدیر یاد رکھا جائے گا۔ غدیر یاد رکھا جائے گا تب کھڑی اللہ عباد ہو جائے گی۔ بچھلے میں آپ کو سمتہ پارا کرنی سمتہ پارا۔ غدیر یاد رکھو کہ غدیر میں ہوا کیا؟ یاد رکھو کہ غدیر کا اعلان کس طرح ہوا؟ کس کے لئے ہوا؟ اب سب ہم لوگ کرتے ہیں ساں۔ اور بھی کچھ لوگ ہو سکتے تھے۔ اے بھائی ایک بات بتاؤ۔ اگر میرٹ سے کوئی آدمی دلیل جائے ایک بزنس کرنے کے لئے اور اس کا ایک یاد روپے کا بزنس پانچ ہزار کروڑ کا بزنس بن جائے اور اس نے تیہ کیا ہو کہ میں واپس میرٹ جا رہا ہوں اور اب مجھے اپنی جگہ کسی کو بٹھانا ہے تو دلیلی تیہ کرے گا۔ کیا کہ کسی کو بٹھانا ہے؟ دلیلی تیہ کرے گا؟ یا وہ خود تیہ کرے گا؟ یہ ہی تو ملن بنا ہے۔ کہ اپنی دولتوں کو بانٹنے میں تو لوگوں کو نیابت سمجھ میں آتی ہے لیکن دولتِ اسلام کی جب بات آتی ہے تو لوگوں کو نیابت سمجھ میں آتی ہے۔ دلود پڑھے محمد و آمد؟ بھئیہ اسلام میں خود سے بنایا ہوا کچھ نہیں چلتا۔ انسان نے پانی بنایا۔ بنایا انسان نے پانی۔ آپ ایسی چلاتے ہیں نا؟ آپ دیکھیں اس سے زندہ مثال میں نہیں رہ سکتا۔ وہ شاید یہ دیا ہوا آپ کے لئے۔ ایسی آپ کیا ہوگا؟ ایسی سے پانی بھی نکلتا ہے۔ تھنڈا بھی ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ساف بھی ہوتا ہے۔ کسی کو وہ پانی پیتے دیکھا ہوتا ہے۔ نہیں نا؟ کیا کرتے ہیں لوگ؟ پھیک دیتے ہیں۔ تمہارا بنایا ہوا پانی ہے لیکن تم پھیک دے کے ہو۔ کیونکہ تمہارے چسن کے لئے نقصان دے ہیں۔ امام روح اور چسن دھوڑ ہوتے لئے ہیں۔ پہنے تو جملہ پیتے ہیں۔ تم نے پانی کے سامنے پانی تو بنا دیا۔ تم نے پانی کے سامنے پانی تو بنا دیا۔ میں نے استعمال کے لائق نہ بنا سکے۔ امام کے سامنے امام تو بنا دو گے ہدایر کے لائق۔ اب اس برائق سکے۔ اور ہم کیا ہیں؟ محیب جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اکس شیعت کا اکس ہم جب محیب کے ایسی رنکٹ سے آگے بڑھیں گے تو اکس بنے گے اوریجنل نہیں کوپی فوٹو کوپی اب یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اصل فوٹو میں جو ہو وہ کوپی میں نہ دکھائی دی یہ ممکن نہیں یہ ایمپوسیبل ہے کہ آپ اصل کے فضائل میں کہہ رہے ہیں کہ اصل کا چہرہ ایسا ہے تو پھر کوپی میں جو چہرہ ہوگا وہ بھی اصل جیسا ہوگا یہ بڑے محمد ہے یقین ہی آگے ہیں اور یقین ہی کہ آپ کے یہاں جذبات کے حساب سے سواب نہیں ملتا عقل کے حساب سے عقل کی دور کردھو کا سواب جاہل کی ستر نگر سرسل ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کے دین میں بھائی جو عقل ہے اسی کا احترام ہے تو یہ جو قوم ہے شیعہ یہ عقل کے پیچھے چلتی ہے اور جسے عقل مانتی ہے اسے ہی امام ہے اور جو ہمارا امام ہے وہ اپنے وقت کا عقل نہیں عقل ہے اس نے کہا سوال کرو مجھ سے سوال کرو پوچھو یقین جانی ہے جس وقت علی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے پوچھو اگر کوئی یہ کہتا کہ مولا بنا بولے کیسے بول سکتے ہیں تو علی اس کا بھی جواب دیتے کہ بنا بولے کیسے بول سکتے ہیں کیونکہ علی کا کمال ہی یہ تھا کہ وہ دنیا کے غیواج کو توڑ کے گفتگو کرتے تھے مسئلہ کوئی خاص بات بہت بڑی گفتگو میں ہوتی تھی علی بہت سادے گفتگو میں سادے لفظوں میں خاص بات کہتے تھے مسئلہ کوئی بہت خاصی و بلی خطبہ ہے جس میں علی کا استعمال کیا گیا لوگوں نے کہا ساکھ یہ علی استعمال ہوا ہے بہت زیادہ علی نے علی کو ہی چھوڑ دیا وہ گفتگو کی جو بنا علی کے تھی علی کا دمان یہ تھا کہ وہ گفتگو کے اصولوں کو توڑ دے گا جیسے لوگ کہتے تھے کہ صاحب دریہ پار کرنا ہے تو کشتی چاہے گئے علی کہتے تھے کہ جب میں چل رہوں تو کشتی کیا گیا بہت پڑھنے کو محمد راہ بہتاری آپ کے سمجھ میں اور جب آپ اس عکس کا محب ہو کے آگے پڑھ کے عکس تک بھی پہنچ جائے گی تو پھر آپ کا میان یہ ہوگا کہ آپ سلام کریں گے اور آپ کا امامہ کو جواب دے گا یہ حسین ہے حسین یہ حسین کے بابا ہے حسین کے بھائی ہے حسین کا گھر ہے حسین کا نام کی سب سے بڑی ذات کا نام ہے سب سے بڑی ذات کا نام ہے اور ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے کیا استقاہ یہ حسین کے نام کا ہے ازاد کا نہیں ہے بھارا میں پہتا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کا اور آپ سمجھ پا رہے ہیں یہ جو ہمیں سب کچھ ملا ہے جو میں نے کپڑا پیت رکھا ہے جو میں بول رہا ہوں یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو آپ کے پاس مہنگے مہنگے موبائل یا اچھی زندگی ہے، یا کارے، یا یہ جو معاملات آپ کے زندگی ہے نا یہ حسین کا صدقہ نہیں ہے، یہ حسین کے نام ماتر کا صدقہ ہے اتنی جملہ استعمال کرتے ہیں، یا کابس پہ ایسلی، یہ نون لکھتے ہیں، یہ نام کا صدقہ ہے کیونکہ ہماری گیپسیٹی میں نہیں ہے ان کے ذات کے صدقے کو بڑا سکتا ہے گیپسیٹی میں نہیں ہے، میں ایکزام پر دوں آپ کو اور یہی سے ایک دو باتیں کہہ کر رکھتے ہیں مسائب پہ مثلا آپ دوبائی میں کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہو اور اس نے ایک آفر کیا ہو اور آپ کا آفر قبول کر گیا ہو اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہو وہ پانچ سو آٹھ سو یا پانچ ہزار یا پچاس ہزار کی حیثیت رکھتا ہو اور انہوں نے ڈیڑھ کر وہ رکھر ڈال دیا ہو آپ کے اکاؤنٹ میں تو آپ کو پتا ہے کیا ہوگا؟ اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اکاؤنٹ کی حیثیت نہیں تھی، اتنی چانس پر پتا جائے گا، تو حسید کی ذات کا جمعیان ہے، ذات کا جمعیان ہے، اس کے لیول پہ ہم نہیں ہیں، ہمیں تو نام کا ہی صدقہ مل جاتا ہو، نہیں نی، دلیل بھی دے رہا ہوں تمہیں، دیکھو فطرس کو حسین نہیں ملے اور نام نہیں ملے، ہم نے چھوڑا مل آدھا، مول لکھری غیلی جس میں حسین چھوڑتے تھے، وہ بڑھے محبت، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی اور حدیعہ حفیدے کے طور پر دیکھے جاؤں، اگر آپ کو کوئی اور حفید سے پہلے، تو بس مجھے تھیان سے سننا، دیکھو یہ حسین کی ذات ہے، یہاں شیرمان نہیں دیکھی جاتے ہیں، یہاں بیانی نہیں دیکھی جاتے ہیں، یہاں بوڑیاں نہیں دیکھی جاتے ہیں، یہاں تو تمہارے عقیدے میں کون کون کر حسین مرا ہو، اور پانی پر بھی اگر نظر دو تو خبول ہو، یاد رکھنا، جس نے بھی، اب میں مولا پر قول سنا کو، جب خدا چاہتا ہے، کہ کسی کو بخش دے، تو اس کے گھل میں، میرے جد کی زیارت کا اشتیاہ پہل کرتا ہے، قبر کی زیارت کا ہے، ایک دوسری بھی خصوصت رواہ سنا ہے، اگر ایک سال میں تین بار کسی نے، قبر حسین کی زیارت کی ہے، خدا، اس کی نصر سے قربت اٹھا لیتا ہے، یہاں باتیں تمہیں سنا رہاں، تمہارے عقیدے کے مسئلت میں، دلیلوں کے ساتھ، دوسری اہم بات، یاد رکھنا، کبھی کبھی، کوئی، آپ نے دیکھا، کوئی گنہگار چلا گیا، اور وہ زیارت سے آئے، اب میں عام، دیکھیں گناہوں کے بھی کئی پہ سوئے، ایک عام گناہ، ایک خاص گناہ، خاص مطلب بڑے ہوئے، گناہانے کا دیلہ کیا، میں بات نہیں کہا، میں چھوٹے گناہوں کے بات ہوں، اب کبھی کبھی زائر روٹا، تو آپ نے اس کے گناہ کو غور سے دیکھا، آپ نے اس کی زیارت نہیں دیکھی، اب یہاں اپنی ویلو کو جب آپ سمجھیں، ویلو کو آپ سمجھیں، کسی نے کہا، مولا آپ کا چاہنے والا ہے، کا بخش دیا جائے گا، اب سنہ میرک والوں، آپ کا چاہنے والا کا بخش دیا جائے گا، مولا گنہگار ہے، خدا اسے بیماری دے گا، اور وہ بیماری گفارہ ہوگی، بخش دیا جائے گا، مولا اور گناہ ہے، بس یہ جو آخری جملہ بلنے والا ہوں، اگر تم نے آخری جملے کو محفوظ کر لیا، تو میں سمجھوں گا، میں نے میرک کرنیز کر لیا، مولا اور گناہ ہے، کہ ہم سایہ دشمن ہو جائے گا، پڑوسی سے دشمن ہو جائے گی، اور اس کی تکلیفی کفارہ قرار پائے گی، مولا اور گناہ ہے، مولا نے جلال کے عالم میں دیکھے کہا، تو ہم زندہ ہیں نا، بابا، 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 سبان اللہ، یہ ہے شیعت اور یہ ہے حسین، تو ہم ہیں نا، ہم ہیں اسے بچانے کے، تو آپ کا ہاتھ تھامنے کے لئے بڑے مصبوت ہاتھ ہیں، مگر یاد رکھنا، تمہارے ہاتھ نجیس نہیں ہونے چاہیے، تو آپ کے ہاتھ تھامنے کے لئے بڑے ہاتھ ہیں، مگر یاد رکھنا، اگر آپ یہ ہونا چاہیے، تو کم سے کم، اگر غلطی ہے، تو چڑے ہوئے ہاتھ ہوں، مغلوب ہاتھ، حسین، اللہ، اللہ، ایک نیکی تو ایسی ہی زیارتی امام حسین کی، ولوہ پیٹھے ہیں، ایسی نیکی زیارتی امام حسین کی، بہنس کی ہے، بہنس یہ کی ہے، اس مجمع کا کوئی آدمی، امام حسین کی زیارتی امام حسین کی چلا گیا، اب اس کے نام اعمال میں جو انہیں کی آئیں ہیں، اس کے کئی سٹینڈر ہیں، مثلا یہ کہ اس نے ستر حج کیا، ستر عمرہ کیا، پھر ایک سٹینڈر یہ ہے کہ اس نے ایسا حج کیا جو قبول شدہ ہے، مطلب وہ کیوں میں نہیں کھڑا ہے، تو عمل ابھی، کیوں میں نہیں کھڑا ہے، وہ آرڈی قبول شدہ ہے، ایک علماء کہتے ہیں، سواب کی جو آخری سب سے اونچی قسم ہے، وہ یہ ہے، کہ اس کے نام اعمال میں، پیغمبر کے حج کا سواب لکھا رہا تھا، اب بہت ہی نہیں کھڑا، یہ ایک، میری پوری مجلس ایک طرف اور اس ایک جورے پر، جس نے قبر حسین کی زیارت کی، اس کے نام اعمال میں، پیغمبر کے حج کا سواب، اب خدا نبر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، بہت ساری ایسے گناہ ہوتے ہیں، جو آپ کے ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی تو، اس کی تو نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر وہ سواب ختم نہیں ہوگا، جو پیغمبر کے عمل سے اس کے نام اعمال کا ہے، سمجھ گیا؟ میں سوز کیا آپ، یہ ہے، اگر واطن کوئی سرچہ شگاہ ہے، تو کربلا سا لگنے ہوگا، واقع اگر اس کا اکس ہے، تو کربلا سا لگنے ہوگا، واقع اگر وہیب ہے، تو کربلا سا لگنے ہوگا، اور واقع انسان ہے، تو بھی کربلا سا لگنے ہوگا، انسان بھی اگر ہے، تو اسے کربلا سنا دو، کربلا کا مطلب یہ نہیں ہے، کہ آپ ایک غم کی داثران پڑ نہیں ہو، کربلا ایک زندگی ہے، زندگی، میں اس دنیا سے چاہوں گا، مگر اپنوں زمین پر چاہوں گا، تاکہ دنیا جب فیصلہ کرے تو دیکھے، کہ یزید کی فوج، میری زمین پر تفضہ کر کے بیٹھے ہیں، میں کسی کی زمین پر دنیا سا لگا۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا، کربلا جہاں صبر کی انتہا ہے، کون نہیں جانتا تو حسین سب کچھ کر سکتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ نہیں، اچھا ہم سے اور آپ سے زیادہ تو وہ 71 جان رہی ہیں، جو حسین کے ساتھ ہیں، ان کا ایمان حسین پر تو ہم سے کہیں زیادہ ہے، وہ تو جانتے ہیں حسین جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، اس کے باوجود، اگر تو زیادہ پاس سے کہہ رہے ہیں، کون کھو دو، آپ کو پتا ہے، لیٹ میں، مجھے نہیں پتا، اپنے بھائی زیادہ میں کوئی شیئر کا ہے کہ نہیں، مگر میں آپ کو کربلا کے یہ حصہ ذرا دکھاتا ہوں، آپ نے سنوکا، آٹھ کوئیں کھو دے ہیں، جنابی آباس، ساتھ یاڑ دور ہے، آٹھ کوئیں کھو دے ہیں، زمین پر کونہ کھو دنا آسان ہوتا ہے، زمین پر کونہ کھو دنا آسان ہوتا ہے، در ریج میں کھو دنا آسان ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، جب آپ ریج میں کھو دھتے ہیں، تو آپ نیچے اُترتے چلے جائے، جب نیچے اُترتے ہیں، تو آپ کو مقتل نہیں دکھتی، پتہ نہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ کہ کہاں بچانا چاہتا ہے، آٹھ کوئیں، وہاں جو دو رہا ہے، وہ آباس کی آنکھوں سے بچھائے، کیونکہ برداش نہیں کرتا ہے، کام دیکھئے حسین میں کیا کیا ہے، اور طاقت کے باوجود، صبر اور امام کے پیچھے چلنا کس میں آیا ہے، کہ کہہ دیا کہ قرآن کو دو، تو بس قرآن کو دے، کوئی کام نہیں کیا پاس ہے، علی اکبر کیا جائیے، علی اکبر کو دیکھئے، مدینہ میں یہی علی اکبر ہے، پسین کہتے ہیں، بیٹا کچھ مان، بابا جو بھی خواہش ہوگی، یہ بھی پورا کرتے ہیں، بیٹا میری خواہش ہے کچھ مان، میں یہ جملے میں بس میں پڑھا کرتا ہوں، ہاتھوں کو، یوں علی اکبر کی، رخصاروں کے پاس رکھے کہا، بیٹا میری خواہش ہے کچھ مان، کہ بابا بھول، موسم نہیں تھا، ہاتھوں کو اٹھایا، ادھر، علی کے علی بیٹے نے ہاتھوں کو اٹھایا، جنت سے ہم گودھ مبائے دو، اور امبر کے سامنے رکھے، اب فیصلہ کرو نا، یہی تو علی اکبر ہے نا، مگر اب مدینہ نہیں کربلا ہے، اور اب جوان بیٹا کہہ رہا ہے، بابا پیاسمان ہے، یا انتہان ہے، یا انتہان ہے، یا انتہان ہے، آیا ممکن ہے، کہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہو، تو اس کے بابا جو بیٹا کہہ رہا ہے بابا، پیاسمانے ڈال دیا، اور باب کہتا ہے، بیٹا تو اپنی زبان میرے ہمین میں ڈال دیا، تھوڑے دیر کے بعد اپر اپنی زبان کیجھ گئے، آپ کو پتا ہے، میں بڑے آرام سے مسائل کے اس لئے پڑھ رہا ہوں تھا، کہ آپ کو مسائل کے نزدیک کرو، کچھ لوگ ماشاءاللہ سے کربلا گیا، مقام آئی زمانہ کی سیارت اپنی ہو گیا، مقام آئی زمانہ کی سیارت اپنی ہو گیا، حسین ابن روح سے یہ کہکے روئے تھے مولا، یہ کہکے روئے تھے، کہ گرا تو یہاں تھا میرا چھتا، شل کھچ کے وہاں تک لے گیا، کہتا ہے تو اسے ایک جنہ میں مرلس پڑھ دیا آپ کے ساتھ، دنوں جب کہیں، کوئی چاہ جاتا ہے دنیا سے، کہ میرا بڑا، میں اندھارا بھی سالح قرورت پڑھتا ہوں کہ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اب جب دنے والوں کی سلریھوں میں وہ دن آئیں، جب ہم عزائر پر پڑوسی ہو جیسا ہوں، جب اس اچھے احسان کا انتقال ہوتا ہے، تو دنوں جب ہم عزائر پر پڑوسی وہ جیسا ہوں، وہ تو کڑوسی کھ� وہ کھڑھوکا گھر مالا پہ تین کیشکی کیونکھنے والے ہوتے ہیں ایک گلی مالا ہوتے ایک پڑوس مالا occurring اور ایک گھر مالا ہوتے مگر ان میں Scholarshipeking بتاتا تو کہ پڑوس والا کون ہے گلی مالا کون اور گھنمالا کون اس لئے جب مجد واف کریں تو پڑوسTodora کونجا مالا کا گلی مالا کی طرف مالا کا گلیمالا کی طرف تو پڑکت پڑا کے روئے وہ کسی کو دیکھ کے لیے ہی رہتے ہیں آپ کے مولا سوال ہیں کسی نے مولا کیسے ہوئے کاثن کا وہ فترہ جو آکھوں میں رہ جائے وہ من کا آکھوں سے باہر آئے صالحید کا تاڑھی کے باڑوں ٹکائے امبیاء کا سینے کے باڑوں ٹکائے ہم اماموں کا اے مولا جس میں آباز بلد ہو جائے ہم میری تاریف ہوں ازائے گم اللہ 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 ایسے رویا کرو یہ بات پہلاتے سے اگر تم گزر گا تو اسے قدیم ہو جائیں گا کوئی منہا چلو حسین کے قریب چلتے ہیں چلا دیکھتے ہیں حسین کتنی مسئیبت میں سب کو سلام کیا بی بیوں نے احصار کیا سب سے باتیں کی مجھا نہیں پتا تم میں سے کون سمجھے گا کون کی سمجھے گا روایہ کلا کے سنانا میرا کام ہے اپنے امام کو تصمت کر کے ہونا نہ رہا تمہاری زمین ہے غلو حسین غلو حسین خیمے میں سلام کر کے جانا لگے اللہ میں مقدر زنجانی کہتے ہیں چار سال کی بیٹھی اپنے بابا کے پاس آگا بابا دستینے سے لگا لے سکینہ نے ہاتھوں کو کھولا لیکن تالی کے بابا کے پاس نہیں آگا اسے انسوان کرتے ہیں میری لاری آگے کیوں نہیں پڑھنا گئے بابا مرے جسوں پہ ہی بھی دیتی ہے سینے پہ لگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے سینے سے لگنے کی کوئی جگہ خالی نہیں ہے علمہ کرتے ہیں حسین پیٹھے حسین نے ہم نے جشوں سے دیرے 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 نگالا اپنی سکینہ کو سینے سے لگایا اللہ میں برمشید ترابی پڑھ رکھتے تھے ادھر سکینہ کی آنکھ لگی آنکھ کہا بابا جاؤ خدا کہ میں دابی ناکھ رہی تھی ابھی جانے پکا رہی تھی بابا جب میرے سینے کی گھنڈک سے آنکھ لگ گئی بابا دانی کو خواب پڑھ رکھو کہہ رہے انہی سکینہ میرے حسین کو دے گا بابا دانی کو سینے کی زمین اتہ ambt جاؤ خدا جاؤ خدا کہ میں کوئی غمتہ میں سعیت موجہ پڑھ کی اہم زمین امن شادہ کرد وہ اس میں بات کردو انہی hoy دہر کے بعد مامم کر کے چلے جاؤ Sanders یکun آپ کے نcu نچائے کیون فاتھ ماتور بابا دان prim جاؤ خ Kas جاؤ خدا اللہ ہماری آغازوں کو سلامی رکھے میں سکائے کی آگا ہے ویلہ زیادہ سچاہت کے پاس امام سکرک کیا دیکھا دیکھا رحمان تیار ہے دیکھا اس پڑا ہے گھوڑا تیار ہے مگر حسین کو سوچ دے مگر پلٹ دے زینب زینب جبکہ برا لیکن پر نہیں میرا پاس بھی ہے گھوڑے کیا پاس ہے جناب اللہ پیچھے پھرئیے جناب اقباس کے زوجہ کر دی میرے سید و سلطار میرے امام میرے شور کے شب آشور مجھ سے کار دا لکا بایا دا میرے امام لکا باقری سباہی با رحم درام کو خیان کر کے درہ خیبہ کو خدا کر دے نظر نظر بولوو berm بولوہ جنگ کی کیسے جنگ کی station جنگ کیل کتنے لوگ تھی کتنا مجھنا تھا ہے کچھ لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں تھیس ہزار پچیس ہزار �50 ہزار نئے نوائے کو کوئی نہیں مانتا وہ تو سوال لاکھ غدیر کا مجمعہ اس میں جتنے علی کو پسندے ہی کر دے گا اور ان کے چالیس سالوں کی جتنی گنگیوں لانے تھی وہ سالی دربنا ملزائے کے کلا اور انہیں تمہارے سامنے میں سوشیت کی تصمیر پیش دے گا وہ سارے کو پناہ نہیں تھے کتنے تھے میں دادا میں نہیں جانتا کتنے تھے جسے کوئی نہیں سکتا تھا اب انہیں حسین سے بدلینا ہے جس کے ہاتھ میں دو خوابوں سے ہمتا تھے اگر اللہ سب کو اس جملے تھے تو کوئی نہیں سکتا اس میں خوابوں سے جاتا تھا اس میں حسین بھامناتا تھا ایک روایت ہے علماء کہتے ہیں خواب میں رسول خدا نے کسی سے کہا عالم سے خطیق سے آپ کو بتائیں رسول خدا کے خواب کے سلسلے سے اگر کوئی بولے کہ میں نے خواب دیکھا اور اسے جھگلانا منا رہے علم نے خواب دیکھا تو نے کل روایت پڑھی اتنے دیر تھی میرے حسین تعداد نہ بیان کیا گا حسین بھامناتا ہے حسین نے کنی کی انہیں تعداد نہ بیان کیا گا ایک مقام پہ کرتا ہے لیا پاس پیاسے کی جن دی میں گھنگا ترمان کا لہو پوچھا نیام رکھا حسین بھامنا شروع گھوڑے سے جنین پہ آیا گھوڑے سے جنین پہ آیا گردن پہ گئی حسین زنجنہ در خیمہ پہ آیا زنجنہ در خیمہ پہ آیا ساری بیویوں مہندہ کیا چار سال کی حسدانی جب باہر مکنی زنجنہ زمین پہ گیریا کیا دے میں تسیر نہیں پوچھو گی بابا کو بہاں چھوڑا چھوڑ میں گرسہ یا نہیں پوچھو گی بابا کو دیوں چھوڑا نسل نام ربا دیکھیں جب ظالم میرے باہر پی کرتا ہے بري دے میں فرائے آپ کیا خود رکھا کجا کمالوگا اینجنہ در خیمہ پہ آیا مجھے لئے جب زمین پہ آیا تونجنہ در خود نہیں سمجھے گا بینا ہلایا کرانم پر حتمت میں لیا روایہ دنیا کرنا تم میں زنا ہوگا انضرب حسین کا سکر ہے حسین کو جس نے کو بہمال کیا دس گھوڑے مگاڈے گا دس گھوڑے کی چالیس نالی میں تمہیں کیسے پڑھ کے بتاؤں تم سمجھتا آگے نہیں سمجھتا آگے گی چالیس نال کے مجھے نہیں پتا کسی دیکھنا ہم یاد میں تمہیں سمجھاؤں گا یہ نالے کیسے جس میں جس سے حسین کا حملہ کرایا گیا اس کے بعد میں یزیدیوں نے چھوڑا نہیں جس کو جو سمجھنایا اس نے جس میں حسین سے بودھنا شروع کریا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ایک ظالم دوسرے ظالم سے بتاتا ہے میں نے حسین کے جشن سے یہ لیتا وہ گیرا میرے پاس کچھ بھی نہیں وہ حسین کے ناشے کے تریب آیا دیکھا حسین کیوں امیوں میں مہتحا حسین کیوں Enerدہ میں مہتحا آپ کو پتائے اگر زخوں پر جائے کہ جس میں سوجن بڑھ جادا ہے میں نے تو پڑھ دیا تمہارے سانہا رب نگ مارکا ہے کہ تسھونے سغن بڑھ جادا ہے اس میں امری نکار میلی سنان قوٹھی پرائی جب انہوں کی نہیں نکاروں کی کبھی چلی کو اکتار دکھی موسیقی موسیقی